غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ حماس نے اسرائیل سمیت سالسوں کو دو ٹاک الفاظ میں واضح پیغام دے دیا حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، فلسطینی نسل کشی، فاکوں اور محاصروں کے ہوتے ہوئے کیسے معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں الاربیا نیوز کے مطابق حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آج ہم نے سالسوں کو اپنے واضح موقف سے آگاہ کر دیا ہے اگر قابض افواج غزہ میں ہمارے لوگوں کے خلاف جنگ اور جاریت روک دیں تو ہم ایک مکمل معاہدہ تیہ کرنے کے لیے تیار ہیں حماس نے خبردہ کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سہونی ریاست وحشیانہ بمباری بھی جاری رکھے اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے بیان میں کہا گیا کہ صرف اسی صورت میں یرغمالیوں اور قیدیوں کے تباتلے سمیت ایک مکمل معاہدے کے لیے تیار ہوں گے جب اسرائیل جاریت سے باز آئے گا اور بمباری روک دے گا بیان میں کہا گیا کہ فلسطین کی دیگر مضاحمتی تنظیمیں بھی غزہ اور رفا میں اسرائیلی جاریت محاصرے فاقع اور نسلکشی کے ہوتے ہوئے کسی معاہدے کا حصہ بننا قبول نہیں کرے گی دوسری جانب اسرائیل اپنی ہڈ دھرمی پر قائم ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہماری تباہی پر تلے سرگرم گروہوں اور جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے پرازم ہے رفا میں جاری فوجی کاروائی اسی عظم کی تکمیل کا حصہ ہے خیال رہے کہ ہماس اور اسرائیل کے درمیان کسی جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے قطر، مصر، اردن اور امریکہ کی سالسیمی طویل ایڈسے سے جاری فرقین کے درمیان مذاکرات تحال کسی نتیجے پر نہیں پہن سکے اور بار بار تاتل کا شکار ہو رہے ہیں دوسری جانب رفا پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں ہماس کی جنگوں کی کاروائی بھی جاری ہے مقبوز فلسین کے علاقے مغربی کنارے میں کار حملے میں دو اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے جبکہ غزہ میں ہماس کے ساتھ جھڑپ میں بھی ایک سہونی فوجی ہلاک ہو گیا ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق نوبلسٹ یہر کے نزیق ایک شخص نے اسرائیلی فوجیوں پر تیز رفتار کار چڑھا دی جس کے نتیجے میں دو فوجی شدید زخمی ہو گئے جنہیں اسپیتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخمہ کی تاب نالاتے ہوئے دم توڑ گئے حلال فوجیوں کی شناک سٹاف سارجنٹ ایلیا حلیل اور سٹاف سارجنٹ ڈیاغو شیہ ہرساج کے نام سے ہوئی دونوں کا تعلق کفیر بریگیٹ سے تھا ایبرانی میڈیا کے مطابق مجتبہ حملہ آور واقعے کے بعد نوبلس شہر فرار ہو گیا جہاں اس نے خود کو فلسطینی ایتھارٹی کی سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا دوسری جانب شمال غزہ کی پٹی میں حماس کے حملے میں حلاق اسرائیلی فوجی کی شناک سٹاف سارجنٹ یدیدیا ازوگی کے نام سے ہوئی جس کا تعلق پیرا ٹروپر بریگیٹ سے تھا ازوگی کی حلاقت کے بعد حماس کے خلاف زمینی کاروائی میں حلاق اسرائیلی فوجیوں کی تعداد دو سو بانوے ہو گئی ہیں ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے غزہ کے معاملے پر متحد ہونے کی اپیل کرتے ہوئے عالم اسلام سے مطالبہ کیا کہ اس پر کاروائی کی جائے رجب طیب اردوان نے اپنی جماعت اے کے پی کے عراقی نے اسمبلی سے بات کرتے ہوئے عالم اسلام سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ پر اسرائیل کی جانب سے ہونے والی کاروائیوں کے پیش نظر متحد ہو کر کاروائی کریں انہوں نے کہا کہ میں عالم اسلام سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ متفقہ فیصلے کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیل صرف غزہ کے لیے خطرہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے طیب اردوان نے رفع پر ہونے والے اسرائیلی بدترین اقتماد پر اقوام متحدہ کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ اپنے عملے کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی ہیں آپ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا سپیرٹ غزہ میں دفن ہو چکا ہے خیال رہے کہ غزہ پر اسرائیل فوج کی جانب سے 7 اکتوبر 2023 کو شروع کی گئی وحشیانہ کاروائیوں کے نتیجے میں اب تک 36,171 فلسطینی شہید اور 81,420 زخمی ہو چکے ہیں فلسطینی وزارت سہد کے بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران پر 74 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 284 زخمی ہیں دوسری جانب کینیڈا کے وزیر خارجہ ملانی جولی نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا اسرائیلی حملے میں رفع سے جو مناظر کو دیکھنے کو ملے وہ دل دہلا دینے والے ہیں عالمی خبر ایسا ادارے کے مطابق کینیڈا کی وزیر خارجہ نے رفع میں بے گھر افراد کی خیمہ بستی پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ گولہ بارے کے شدید الفاظ میں مذہمت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے پاس اب کوئی محفوظ جگہ نہیں بچی میلانی جولی نے کہا کہ رفع پر فوجی کاروائی سے متعلق ہمارا موقف واضح ہے معصوم فلسطینیوں کا قتل عام کسی صورت کو بول نہیں عالمی عدالت کے احکامات کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہیں کینیڈا کے وزیر خارجہ نے غزہ میں فور یہ جنگ بننے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت فلسطین کی حالت تباہ کن ہے فلسطینیوں کی لاشوں کے دل چیر کر رکھ دینے والی تصاویر سامنے آ رہی ہے